تمیسوں حضرت مولانا حافظ عبیداللہ عفیف صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں خالصتاً کتاب و سنت بیان فرمائے حافظ عبیداللہ عفیف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما عباد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجی من همزه ونفقه ونفسه وَالَّذِينَ يُؤْطُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ نُرَاجِعُونَ عزیز دوستو بزرگو ممتہ سے لبریز میری اسلامی ماؤ بہنو اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر آدھا کرے کم ہے جس مال کے کائنات کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ببرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی شکر آدھا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں نمازیں آدھا کرتے ہیں رات کا قیام کرتے ہیں لیکن اگر آپ اسی معاشرے میں کی روح گردانی کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کتنے ہی بد نصیب ایسی ہیں کہ وہ اس ببرکت مہینے میں بھی اور بہت ہی پیارا موسم اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی ایتعاد فرما برداری میں روزے نہیں رکھتے اور رات کا قیام ان کو نصیب نہیں ہوتا تو جو لوگ اس ماہ مبارک کے روزے رکھتے ہیں رات کا قیام کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ انسان نیکی اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے وگر نہ انسان چاہے کتنا ہی علم رکھنے والا ہو کتنا ہی دین کو جاننے والا ہو لیکن اس کے مقدر میں عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اہل ایمان اہل اسلام سے میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اٹھاروہ پارہ سورت المؤمنون ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کی کفیت یہ ہے کہ ان کے دل دڑتے ہیں خوف کھاتے ہیں اور پھر وہ اس بات کی یادہانی بھی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جانے والے ہیں اس کے روپ روپ پیش ہونے والے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھے امہ جی عائشہ صدیقہ تاحرہ متاحرہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں اللہ کے رسول اہم اللذین یشربون الخمر ویشرکون اللہ کے رسول جو لوگ اچھائی کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں وہ ڈڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ چوڑی کرتے ہیں شراب پیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُسَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَسُومُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی خشنودی کے لیے اتعاط اور فرما برداری کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں وَهُمْ يَخَافُونَ اللہ کے صور پر ڈڑتے کیوں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈڑتے اس لیے ہیں کہ اَلَّا يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ اس وجہ سے ڈڑتے ہیں کہ جو ہم نے عمل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا صرف ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ ہم نے نیکی تو کر لی ہے روزے تو ہم نے رکھ لی ہے نماز وعدہ کر لی ہے رات کا قیام تو کر لی ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی قبولیت کے درجے کو پہنچا ہے کہ نہیں آج ہم اگر رات تحجد ادا کرتے ہیں یا نفلی روزے رکھتے ہیں صدقہ کے رات لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں کو یہ باور کرواتی ہیں دکھلاتی ہیں لوگوں کو اس بات کا علم دلاتے ہیں کہ میں رات کو قیام کرتا ہوں میں صدقہ کے رات کرتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا ہوں دکھانے کے لیے نہیں نہیں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور اس کے بعد اس عمل کی قبولیت کیا اللہ سے دعا کیجئے وگر نہ کئی ایسے ہیں جو لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کا عجر اور ثواب زائع ہو جاتا ہے تو اس لیے نیکی کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ رات کا قیام کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ کے رات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ رب العالمین سے یہ دعا التجا کرنی چاہیے امار کے کائنات تیڑی توفیق سے یہ عمل تو کر لیا ہے لیکن جس رہاں نماز ادا کرنے کا حق تھا نہیں ادا ہو سکا جس رہاں روزہ رکھنے کا حق تھا ادا نہیں ہو سکا تیری عطاق اور فنبرداری جس رہاں کرنے کا حق تھا نہیں ادا ہو سکا لیکن اے اللہ جس رہاں بھی ہم نے تیری بارگاہ میں یہ عمل کیا ہے تو اس کو قبول فرما لے تو آج جی انکساری اس عمل کی قبولیت کی دعا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم اینی اسالک علم نافعہ اے اللہ مجھے نافع علم جو مفید علم ہے فائدے والا علم ہے وہ عطا کر وَرِزْقًا طَيِّبًا اللہ جو پکیزہ رزق ہے جو حلار رزق ہے وہ عطا فرما وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اے اللہ میں جو عمل کروں جو میں نیکی کروں نماز عدا کروں روزے رکھوں رات کا قیام کروں صدقہ خیرات کروں کمزوروں کی میں مدد کروں تو اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اب انسان جب عمل تو کر لیتا ہے نیکی کا عمل عجر اور ثواب اللہ کی رضا کے لیے لیکن کچھ چیزیں ہیں انسان ان کو ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہے اس پر غور فکر تدبر نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے اس کا عجر اور ثواب نہیں ملتا آپ دیکھئے یہ رمضان اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مغفردوں کا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو بڑے ایسے موقع فراہم کیے ہیں جس سے انسان اپنی خطاؤں کو اپنے گناہوں کو بکشا سکتا ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا سی مسلم کی حدیث ہے وَرَمَضَانُ إِلَا رَمَضَانُ بندہ ایک سار رمضان کے روزے رکھتا ہے دوسرے سار رمضان کے روزے رکھنے تک جتنا فاصلہ ہے مُقَفِّرَاتُمَّا بَيْنَهُنَّا ان کے درمیان جو فاصلہ ہے جو اس نے ایک سال گزارا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن ایک شرط بیان کی ہے ایک بنیاد رکھی ہے ایک وجہ بھی بیان کی ہے تیرے سال کے گناہ تب معاف ہوں گے تب تجھے بخشش ملے گی کہ جب تُو کبیرہ گناہوں سے بچے گا کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے روکا ہے ان سے اتناب کرے گا بچے گا تب اس شخص کے ایک سار روزے رکھنے اور آئندہ سار روزے رکھنے کے جو درمیان فاصلہ ہے اللہ رب العالمین اس سے گناہ معاف کر دے گا تو اگر انسان روزہ بھی رکھے ساتھ جھوٹ بھی بولتا جائے چوگلی بھی کرتا جائے لوگوں کا حق بھی کھاتا جائے لوگوں کے مال پر ڈاکہ بھی ڈالتا جائے اور اپنے ہمسائے کو پروسیوں کو تکلیف بھی دیتا جائے بے جا لوگوں سے جگرتا بھی پھرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے بوک چوڑ پیار سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ روزہ یہ عبادات ہمیں کوئی سبق دیتی ہیں ہمیں زندگی کے ایک کلچر ایک جو ہرنا طریقہ سکھلاتی ہے کہ انسان جس طرح تو روزے کی حالت میں اللہ نے حلال چیزیں تم پر حرام کی تھی ان سے بچ کر رہنا ہے اسی طرح عام حالات میں جو اللہ نے قرآن میں احادیث میں تیری تنبیہ کی ہے تو یہ نشان تہی کی ہے کہ ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے تو عام حالات میں ان کا بھی خیار رکھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور جو اللہ نے حرام چیزیں کی ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتا ہے تو جو انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اب دیکھئے ایک بندہ صحیح مسلمی کے حدیث ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا نیکیوں کے پہاڑ ہیں ڈائیں بائیں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں حدیث میں الفاظ ہیں کہ پہاڑ جتنی سفید سفید پہاڑ ہوتا ہے اتنی نیکیاں لے کر کہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس بات پہ خوش ہوگا کہ اس نیکیوں کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین جنت دے گا اور دیکھنے والے اش اش کر اٹھیں گے کیا عامالیں کر کے آیا ہے لیکن کیا دیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے وہ پہاڑ جتنے جو نیکیاں ہیں اس کو حبا منصورا مٹا کر کے ذرات میں ریت کے ذرات میں تبدیل کر کے ختم کر دے گا مٹا دے گا صحابہ بڑے حیران ہوئے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہم میں سے ہیں میری عمد کے لوگ ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں میری عمد میں سے ہیں ہم میں سے ہیں اللہ رب العالمین پھر ان کے یہ گناہ ان کا یہ جو عمل ہے ان کے یہ سواب یہ دیر جو ہے یہ پہاڑ یہ نیکیاں جو ہیں زیادہ کیسے ہو گئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لو تو آپ اس سے شرمندہ ہو جائیں کان کو ہاتھ لگائیں کہ یہ بندہ جو ہمارے سامنے نمازی ہے تحجت گزار ہے اللہ اللہ کرنے والا ہے ہر سال حاج اور عمرہ کرتا ہے صدقہ خیرات کی لینے لگا دیتا ہے لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے اس کا گمان اور خیال یہ ہوتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ جہاں مرجی انسان چلا جائے اس کو دیکھتا ہے تنہائیاں اپنی پاک کر لیجئے آج کل جدید اور ہے موبائل یہ فتنہ یہ فساد یہ گناہ کی جر ہمارے پاس موجود ہے اگر اس گناہ کی دلدل میں ہم سے نہ نکلے تو اللہ کی قسم یہ ہماری نمازیں یہ ہمارے روزیں کبھی بھی ہماری بکشچ نہیں کروا سکتے جب تک ہم اللہ کے حرام کردہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے اشتناب کریں گے بچیں گے تب ہم اللہ رب العالمین سے اس رمضان مبارک کے جو عجر اور ثواب رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک آخری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اللہ رب العالمین کا دو دربان ہے میزان ہے وہ حق کا ہے انصاف کا ہے اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی وہ بھی خوش ہوگا کہ یہ میرے نیکیاں ہیں میں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جنت کا وارث بن جاؤں گا لیکن اتنے میں ایک شخص آتا ہے اللہ کے درمار میں کہتا ہے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی اب وہاں جو بدلہ دیا جائے گا وہ گالی کے بدلے گالی نہیں ہے بلکہ وہاں جو کرنسی جو چیز عوض میں دی جائے گی وہ نیکی ہے اب وہ اللہ کے دربار میں آیا ہے سوال کی یہ ہے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی ہے اللہ نے اس کا انصاف کرنا ہے بدلہ دینا ہے اس بندے کی نیکی اٹھا کر کے اس کو دی جائیں گی ایک اور آئے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا اس کی بھی نیکی اٹھا کر کے اس کو دی جائے گی ایک اور آئے گا اللہ اس نے مجھے جان بوجھ کر قتل کیا ہے مختلف لوگ آتے جائیں گے حتیٰ کہ اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی سوالی انصاف کرنے والے باقی ہیں اللہ رب العالمین فشتوں کو حکم دے کہ ان کے گناہ جو ہیں اس بندے پر ڈال دیا جائیں یہ جو نیکیوں کے امبار لے کر آیا تھا پہاڑ لے کر آیا تھا نیکیاں تو ضائع ہو گئی برباد ہو گئی اور لوگوں کے گناہ اپنے خاتے میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائیں تو اس لئے خلاصتاً بات یہ ہے کہ جہاں یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مغفرتوں کا مہینہ ہے روزے بھی رکھئے صدقہ کے رات بھی کیجئے رات کا قیام بھی کرئے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کا حق جو ہے اس کو پمال نہ کیجئے لوگوں کا حق جو ہے حقوق اللہ جو ہے حقوق العباد جو ہے ان کو عدا کیے اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے ان سے بچیں گے تو یہ ماہ مبارک صحیح معنوں میں ان لوگوں کے لئے رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ مہمان ان کے لئے بہت خوشغوار ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کر کے اللہ کی جنت کا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تُوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا